ابھی آپ نے حافظ وقاری انسار رضا صاحب سے خطاب سماد فرمایا وہ آخر میں یہی بتا کے گئے کہ نبی کا پایائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے نبی کا پایائے رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی کے لئے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی کے لئے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے مدینہ دیکھ کر دیوانائے سرکار کہتا ہے ہمارے باستے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ہمارے باستے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اور وہاں پہ نہ رہے تو سب یہاں احمد رضا والے وہاں پہ نہ رہے تو سب یہاں احمد رضا والے وہاں بھی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے کتابِ عشق کا عنوان عالی حضرت ہے میرے اقینے کی پہچان عالی حضرت ہے ہمارے ہی سرسجے کا جیت کا سہرا ہماری ٹیم کے کپتان عالی حضرت ہے ہماری ٹیم کے کپتان عالی حضرت ہے آئیے حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت مناظر اہل سنت خطیب زیشان خلیفہ حضور مفتی آزم ہن شہزادہ و جانشین حضور بدر ملت حضرت علامہ مفتی جمال الدین زندیقی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریض خطابت پیش کرو حضور والا کرسی خطابت پر جلوگر ہو اپنے نورانی وائر فانی اتر بیس کتاب سے ہم سامائن کے قلب و جگر کو منور مجلہ فرمائے تو آئے حضرت کا عزیز اقبال ویلکم خیر مقدم نعرے تبیر نعرے رسالت کی صداوں میں کرے اور اس خیال سے نعرہ لگائے تری جی نہیں فور جی نہیں فائی جی نہیں سک جی سے چلتا ہے ہمارا کام تو مولا علی سے چلتا ہے ہے پورے ملک میں نیٹورک میرے خاجہ کا ارے یہ ملک تو خاجہیں ہندلولی سے چلتا ہے کوئی لیڈر نہیں دیں گے نہ سپاہی دیں گے جو خوشی تجھے دلنی کے محبوبِ الہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے جو روزِ معیشر فرشتے بھی گواہی دیں گے روزِ معیشر فرشتے بھی گواہی دیں گے تو آئیں بیداری کے ساتھ مناظرِ اہل سنت کا اس عبال کریں نعرے تبیر اور بیداری کے ساتھ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے رسالت چشن امامِ اعظم ابو عنیمہ کانفرنگ غوث کا دامن خاجہ کا دامن خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان نظام آباد کا سمی جنتی مسلمان مسلکِ عالی حضرت بستی بستی قریہ قریہ فیسانِ سرکارِ تاجو شریعہ فیسانِ سرکارِ قائدِ ملت فیسانِ سرکارِ محطیسِ کبیر شہزادِ حضور بدرِ ملت حضرتِ علامہ مفتی جمال الدین سندیتی صاحب قبلہ نعرے تبیر نعرے مسالت ایسا رسالِ وار کیا ہے سمحال کے نجتی کا رکھ دیا ہے قلیجہ نکال کے ہم سنیوں کو وہاں بھی کتوں کا ڈر نہیں ہم سنیوں کو وہاں بھی کتوں کا ڈر نہیں احمد رسال نے رکھے ہے یہ شیر پال کے اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہے اقرامی حضرات آج اسی شٹیٹ پر سرکارِ صدو شریعہ کے امانتوں کے عبین اور حضور حافظِ ملک کے فیضارِ عظیم کا سرچشمہ جنہیں دنیا محدثِ کبیر کے نام سے جانتی ہے علامہ کے نام سے جانتی ہے اور علامہ اسی کو کہتے ہیں جو تمام علوم و فنون میں ماہر ہو کچھ چیزیں پہچان ملی جاتی ہے کسی کو کچھ بدواتا ہو خالی یہ بول دو کہ علامہ صاحب آ رہے ہیں لوگ سمجھ جائیں گے نا کیا سمجھ جائیں گے حضور محدثِ کبیر اور یا صرف اتنا ہی کہہ دو حضور محدثِ کبیر آ رہے ہیں جیسے اگر کہہ دو کہ میرے آلہ حضرت نے کہا تو لوگ سمجھ جائیں گے نا اور تاجو شریعہ نے کہا سمجھ جائیں گے نا مفتیِ عاظم نے کہا سمجھ جائیں گے نا بس یوں سمجھ جائیں گے کہ تمام سنیوں کے لیے حضور محدثِ کبیر ایک عظیم امانت ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے وہ ہماری آن ہے شان ہے بان ہے اور میں بینگلور میں بھی بمبئی میں بھی لوگوں سے کہا کہ جب کسی بڑے مناظرے کا انعقاد ہوگا تو سب تھی نظرِ ایک ہی ذات پر ٹکے رہ جائیں گے وہ ہے حضور محدثِ کبیر اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ اور میرے مصطفیٰ جانے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ موجزات میں سے ایک موجزہ کا نام ہے اللہ محدثِ کبیر نبے سال کے عمر میں اتنا لمبا لمبا دورہ کرنا یہ عام کے بس کی بات نہیں ہے اور جہاں پہنچے وہاں مسلکِ عالی حضرت کا پرچم گاڑا سنیت کی چھمہ روچن ہوئی تو بڑے خوش قسمت ہے آپ حضرات کی دیدار کرتے ہی رہتے ہیں آج بھی آپ دیدار کریں گے میں تو بس ایسے ہی خسنِ اتفاق سے آپ کے بیچ میں آگیا ہوں ہمارے مہترم جناب حلی بھائی نے کہا کہ آپ خالی ہیں بھائی اس کو تو آ جائیے تو آ گیا گیا بھائی نے سچا آپ لوگ کا دیدار بھی کر لوں گا آپ لوگ مجھے دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھ رہیں گے باران تو اب میرے پاس پورا ٹائم تو نہیں رہے گا جو مدعو علماء اکرام ہیں وہ تقریر کریں گے جب تک وہ نہیں آ رہے آ رہے ہیں اگر یہ حضرات چاہیں گے تو بولنے کے کچھ ہی سکھوں گا لیکن یہ سوچ کے آیا ہوں کہ آج آپ کو کچھ دیکھے جانا ہے جو پل پلے ہیں انہیں تنہ تن بنانا ہے دورنگی چھوڑوا دینا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے جو لوگ حلوہ گوبر ملا کے کھلانے کی بات کرتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح آج کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے آج ان لوگوں کو انشاءاللہ تنہ تن بنانا ہے تو توجہ کے ساتھ سنیں گے کوئی بھی ہلے گا نہیں ادھر سے ادھر جائے گا نہیں بچہ بیٹھ اور جب بھی اللہ رسول کی بات ہو بلکل سائلٹ ہویا تو اللہ تمہارے مرتب مقام کو پلندو پالا کرنے گا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغیره ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شنور ينفسنا ومن سیئیات عمالنا من جاہد لہو فلا مغضل لہا ومن يضللہ فلا حادي لہا ونشہدو ان لا الہ ان اللہ بخده لا شریک لہا ونشہدو ان سیدنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفائنا وشفائ صدورنا ومعوانا وملجانا وغوسنا وغیاسنا ومغیسنا سیدنا ومولانا محمدن عبده ورسوله اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل یستبی اللذین یعلمون والذین اللہ یعلمون آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی اللہ من الكریم ونحن علی ذلك لبن الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ رب العالمین معزز علماء الزام محترم سامین کرام میرے بزرگو عزیز دین بھائیو اس سے پہلے کہ میں کچھ عرضوں محروض کروں آئیے ہم اور آپ طوامی حضرات مل کر اپنی محبت و عقیدت کے ساتھ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلد نواز سے دورد پاک کا نظرانہ پیش کرنا اور پڑھیں اللہم صلی اللہ جب بھی درود پڑھنا ہو کہیں پہ بھی کبھی بھی تو اس یقین کے ساتھ دورد پاک کا نظرانہ پیش کرنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور سب کے دورد کو سن رہے ہیں وہ وہابیوں دیولیوں تملیگیوں کا نبی ہوگا جو مرکر مٹی میں مل گیا ہوگا ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے جبیت وعال حضرت مجدید دین ومیلت صلی اللہ علیہ وسلم خیر وبرکت رفیو درجت تنزل کرامت امام احمد رضا محدد بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نور کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہابیوں دیولیوں کا پیشوہ پوری ہندوستانی پورے دنیا کے چتنے بدعقیدے جہنمی فرقے ہیں سب کا پیشوہ اسماعیل دیلوی اپنے کتاب تقیید العیمان میں لکھتا ہے کہ میں بھی حضور نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں زور سے بولو محدد اللہ ہمارے والی صاحب علی رحمہ حضور بدر ملت نے بڑے بڑے ان کے دعلوم غیر مقلدوں کے دیبندیوں کے وہابیوں کے لکھے بھیجا کہیں سے بھی کوئی بھی حوالہ دے دو اور میں ڈنکے کی چھوٹ پر تمام دنیا کے وہابیوں والے حدیثوں خبیثوں سب کو چیلنج کرتا ہوں اگر ثابت کر دو کہ حضور نے کہا ہو کہ میں بھی ایک دن مر کر ملٹی میں ملنے والا ہوں پانچ لاکھ روپے کا اعلام کمیٹی نہیں چمالتی دے گا کہتے والے حدیث یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہی وہ حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جھوٹا ٹائٹل والے حدیث کا ہے جیسے دشپلنی میں میں نے کہا تھا کہ کوئی کالی کلوٹی عورت اپنا نام حسینہ رکھ لے تو مس اندیا نہیں بنے گی بنے گی مس ولد بن سکتی ہے مس ولد بن سکتی ہے ارے جنجی دے بولو کالی کلوٹی مس ولد بنے گی اگر یہ اہلِ حدیث ہوتا تو اٹھائیے ساہ ستہ کی مشہور حدیث پاک ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر چیہتر مشکار شریف صفحہ نمبر ایک سو اکیس بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے تو اللہ کے نبی زندہ ہے روزی دیے جاتے ہیں اب جلدی سے بولو نظام آبادوالو کس نے کہا کہ نبی زندہ ہے اس تقریف سننے آئے ہیں جب حدیث بولو ادھر مت دیکھو بچ جب حدیث بولو یا کوئی بولے تو ہمارے نبی نے فرمایا ہے اب جب قرآن کی آیتیں کریمہ خلافہ کرو تو سمجھ جاؤ رب العالمین نے فرمایا اب یہ حوالہ کس کا دیا ہے میں نے حدیث شریف کا سیائے ستہ کی مشہور حدیث پاک ابن ماجہ شریف کا مشکات شریف سفاہ نمبر ایک سو اکیس حدیث پاک کا تو جب حدیث کہا تو کس نے فرمایا اب جلدی بولو میرے تو میرے نبی کہتے ہیں ہر نبی سندہ ہے اور یہ بیمان کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گیا تو میرا نبی سندہ ہے مر کر مٹی میں ملے یہ غیر مقلد اہلِ قبیر کہہ دو کہ اگر تُو اہلِ حدیث ہے تو مان کہ نبی سندہ ہے یہ آلہ حضرت نے نہیں کہا مفتی آدمی ہی نے نہیں کہا مقدسِ قبیر نے نہیں کہا حضور صدر شریف نے نہیں کہا خود مصطفیٰ جانے ہمتِ شاطماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّل تو اللہ کے نبی زندہ ہے بولو اللہ کے نبی زندہ ہے تو بلند آوات سے دروشیف کے نظر نہ پیش کرو سبکارِ علیہ حضرت امام احمد رضا محدد بن علیوی رضی اللہ تعالون شاطماتِ سنیوں دشمنِ احمد پہ شدت کیجئے اور ملحدوں کی کیام رووت کیجئے شیر ٹھہرے جسمِ تازیمِ حبیب اس بُرے مذہب پہ لانت کیجئے اور سنیوں کیجئے چرچا وہی کا صبح و شام جانِ کافر پر قیامت کیجئے اور غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے آج ایک نسخہ تمہیں دوں گا اگر تمہارا رشتدار وہابی دیواندی تبلیغی ہے اب تم بھاگا نہیں پاتے ہو تو نسخہ ایسا دوں گا کیوں خود بھاگ جائے گا جب کوئی پل پلہ بدعقیدہ سلکلی دیواندی ہو وہابی ہو علیہ دیس ہو قادیانی ہو چکلالوی ہو نیچری ہو کوئی بھی ہو آیا یا رسول اللہ اطلاع نعرہ لگاؤ کہ اس کا کلیجہ حق جائے کبھی نہیں آئے گا اور کہتو کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے آؤ اور وہ لو جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیرہ پا بس ایک بار اور سنو ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ بھی ہے یہ علچامت الرزویہ انواراللوم نظام آباد حاشمی کالونی میں جو یہ قیم ہوا ہے جسی امارت دکھانے کیلئے نہیں یہ مسئلہ کے اعلیٰ ذات کا مصبوط طلاع ہے کسی بھی بدعقیدہ نے اگر سر کو اٹھایا تو علچامت الرزویہ انواراللوم کے علماء تلنا شکل جواب دے کر اس کی بولتی بند کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ نظام آباد انوارالو سنو خاک ہو جائے عدود چل کر مگر ہم تو رضا اور دب میں جب تک تب ہے ذکرون کا سناتے جائے اور ہمارے نبی صلی اللہ وآلہ سے زندہ ہی نہیں موجود بھی ہیں نظر کھمانا نہیں دوبارہ اگر لے کے کوئی جانا ہے تو کوئی آ جائے پورا آسمان آ جائے آنڈھی آئے توپان آئے زلزلہ آئے ہی لوگے نہیں دروشی پھلو دروشی شریف آپ نے پڑھا دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو دروش پڑھ سکے تم نہیں ہم نہیں کوئی بھی دروش پڑھنے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ولی ہو غوث ہو صاحبہ ہو کوئی بھی اب آپ کہو کہ مولانا جب کوئی دروش پڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو پڑھواتے کیوں ہو کچھ بولو اللہ سوال اٹھے گا تو دروش پڑھتے ہیں تو شروع کیسے کرتے ہیں اللہ صلی علی محمد اللہ صلی علی سید علی محمد صلی علی علی نبی اے اللہ تو دروش بھیج ہمارے نبی صلی اللہ اللہ نے اپنے محروف دروش بھیجا اور یہی کہنا ہمارا دروش تبلیغی علی حدیث کہتا ہے کہ یہ لوگ رسول کو خدا سے بڑھا دیتے ہیں ظالم رسول کے عظمت کو ہم بیان چاہ کر پائیں گے وہ مقدس رسول جس کے سر پہ برابانہ لگا ذکرہ کا سہرہ جس کی کمر میں بولا صوف و یغتی ربو کا پتردہ کا پٹکا جس کی آیات ربی کو برا جس کے چشمہ لے کرم کی شان جس کے گلو پنور میں ہا اللہ ملائک تُو یو سلون علی نبی جس کے تدیر نادل پر خلق لاؤ لا کلام خلق تُن ایسے محبوب آزم ہے جہاں کھڑے ہو جائیں وہ جگہ خدا کو محبوب ہو جائیں اور اس کی قسم یاد فرمائے جمال الدین اپنی طبیعت کے بنیاد پر نہیں بولتا اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر تیس سورہ بل لیل پہلی آیت قریبہ مجھے قسم ہے اس شہر کی یہ سورہ مکیہ ہے یعنی مکت المکرمہ کے قسم یاد فرمارا ہے اب کوئی سو سکتا ہے کہ مکہ میں کعبہ ہے مکہ میں میلہ ہے مکہ میں عرفات ہے مکہ میں مزدربہ ہے مکہ میں میرے زمزم ہے مکہ میں مقام ابراہیم ہے ان تمام مقامات مقدسہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم یاد فرمائی لیکن جمال الدین دنگے کی چھوٹ پہ کہتا ہے دنیا والو اگر رب العالمین نے مکہ کی قسم یاد فرمائی نہ کعبہ کی وجہ سے اور نہ میلہ کی وجہ سے نہ عرفات کی وجہ سے نہ مزدربہ کی وجہ سے اگر قسم یاد فرمائی ہے مصطفیٰ کے قدمے نا سے بس بس اگلی آیت قریبہ محبوب اس شہر کے قسم اس لیے ہے کہ وہاں تم ہو آپ بھی محبت کیوں ہوں گے زیادہ زیادہ تمہاری چاند قسم کسی نے نہیں کہا نظام آباد کے قسم بودھن کے قسم حیدر آباد کے قسم نہیں نا لیکن اللہ کا ایسے محبوب عظم ہے کہ جہاں قدم رکھ دے اس جگہ کے قسم یاد پراتا ہے عزیز آنے ملیت اسلامی آج الجامت الرزویہ نواللوم کا سالانہ جشن دستار حفظ ہے اور آج ان کے سرو پر دستار حفظ دو عالم کو دستار پذیلے سے نوازا جائے گا یہ عالم کیا ہوتا ہے حافظ کیا ہوتا ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ سلم ارشاد تمہاتے فضل العالم علی عابد کا فضل علی عاد لکم یہ دنیا والوں تم سمجھ نہیں سکتے کہ عالم کا مقام کیا ہے تو ایسے سمجھو جیسے میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر ہے ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآل السماوات وآل حتی نملت فی حجر وحتی الغوت لجو صلی اللہ معلم ناصر خیر پھر میں ریاقہ شاطر آتے بے شک اللہ اس کے پریشتے آسمان والے زمین والے چھوٹیا اپنے بلوں میں مچھلیا پانی میں سلا بھیجتے ہیں علم سکھانے والے علماء پر ان حافظ بننے والوں کا قرآن پڑھنے والوں کا تلاہ ہوتے قرآن کرنے والوں کا مقام کتاب بلند والا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآل انشاء طرح جب تعلیم اپنے گھر سے مدرس کی طرف جاتا ہے داللوک کی طرف جاتا جاتا جامت طلب علم میں جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ نظام آباد کے راستے میں نہیں بنیلی شریف کے راستے میں نہیں وہ جنت کے راستے میں ہے انتقال ہوتا ہے تو پھکانا سیدھا جنت ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ انشاء طرح لوگو اگر ایک گھنڈا کو علم دل حاصل کر لیں تو پوری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے اور ایک دن علم دن حاصل کر لیں تو تین مہینہ روزہ رکھنے سے بہتر ہے طلب علم سات خیضر من قیام لیلہ وطلب علم جومن خیضر من سیام سلا سے تیار شروع ایک گھنٹا علم دن حاصل کر نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزادہ وجانشین حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی شاہد رضا صاحب قبل علماء اہل سنت جشن امام اعظم ابو انیف کانفرن مرکز اہل سنت نظام آباد نعرے نعرے نسالت بیٹھ جائے داماد بھی شہزادہ ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مسئلہ نہیں یاد تو سن لو داماد سن بیٹی کی طرح ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن یہ لوگ دیتے نہاں آج کل تو میں ایسا دلواتا ہوں جو جو ہمارے قریب آ گیا تو بیٹی کا حصہ کتنے جلسے جلسے ہوتے فائدہ کچھ بھی حاصل لے کر باتے ہوتا ہوتا ایک سب بول لے لگے چوتھ ہی بیٹی کا ہے جتنی بیٹی ہے سب آپ سب بات لے توبہ کر پروردگار علم ارشاد مہت آئے پیلا نمبر چار سورہ نیسا آیت نمبر گیارہ بیارہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے اولاد کے بارے دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو یعنی لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک تو دو لڑکی ایک لڑکا ہے تو کتنا حصہ بنے گا جلدی بولو تم سے بھی دل باؤں گا جتنے بیٹھے ہیں اگر نہیں دوگے کروڑ سال جلو ہم جلدے نہیں دیکھیں آپ بچ ادھر دیکھیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ حافظ صاحب تو حافظ صاحب ہے اگر آپ تلاوت قرآن کرنے کے دل دادہ ہیں تو جانتے ہو تمہارا مقام قیامت قیامت تولند ہوگا آقا صلی اللہ علیہ 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 اللہ کی محبوب ارشاد فرماتے ہیں پرورد گال ارشاد فرمائے گا قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جلد کے درجوں پہ چڑھتا جا اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہے جو پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لے اللہ طرح اسے 6666 میں اور تم لوگ اپنے بچے کو جو حافظ قرآن بناتے ہو یا قرآن پر لے بناتے ہو تمہارا قیامت کے دن کتنا بلند مقام ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ انشاء فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر قرآن کی تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کے سروں پر تاج سونے جنتی اعزازی جوڑا دیا جائے گا پھر میرے آقا انشاء فرماتے ہے جب ان کا مقام اتنا بلند وآلہ ہے تو تلاوت کرنے والے کا مقام کتنا بلند وآلہ ہوگا ان کا احساس کتنا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ انشاء فرماتے علم وحیات الاسلام وحیات الدین علم اسلام کے زندگی اور دین کا خمبہ ہے جو علم سے زندہ ہوگا کبھی نہیں برے گا حضرت آدم اسلام کو جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا فرشتوں سے شاب تمائے فرشتوں زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہو تو تمام فرشتے سوت میں پڑ گئے کہ آدم علیہ السلام کی افضلیت ورشتوں پر علم کے زریعے ظاہر فرمائی اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر ایک سرال بقر آیت نمبر اکتیس اللہ تعالیٰ نے تمام نام والی چیزوں کا علم مطاف فرما دیا تلگو آتی تلگو آتی آدم علیہ السلام کو تلگو آتی تلگو مراتی انگلیس شائنیز سات لاکھ زباروں کا علم پر آئے قیامت تک جتنی بولی بولی جائے سات لاکھ زباروں کا علم آدم الاسلام کو اللہ تعالی نے عطا فرما حضرت اسوائیل حقی تفسیر روح البیان میں ارشاعت فرماتے ہیں اطلاع عظیم علم آدم علم مصطفی طرح ہے جب قدرے کا حال یہ ہے تو سمجھ سمجھ سکتا ہے موبائل جانتے تھے موبائل کے میری جلدی بولو سب جانتے تھے تیامت تک جتنی چیز پیدا ہوں سب جانتے تھے اور وہابی دیو دیو تبلیغ یو سنو یہ کہتے ہیں بھولے بھولے اللہ اللہ کرتے علم سو پھتے ہیں سن اس کی گندہ گردی دیکھ وہابی و دیو 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 کا پیش مولوی خلی مدم بیٹ اپنی کتاب براہین قاتیہ سفحہ نمبر تیس ایک توپی والا اس کو ادھر دکھاؤ بیٹ سی تقریر سنی آئے ہیں ادھر جو چکر بکر کیا دیکھتا ہے کچھ لے کے جا لکھتا ہے ایک سالے کو خواب میں حضور کی زیارت سالے سشتر اللہ نہیں بولنا سالے تو جائز ہی نہیں مومن کا نکاح تو بد عقید جہنمی سے ہوگا ہی نہیں کل کو کوئی بولے سالہ بول کے گئے ہے کہ حضور سالہ بولی بولی سالے کو خواب میں حضور کی جانت حضور نے اردو میں کلام کیا تو یہ سالے صاحب جو بندی نے پوچھا یہ کلام کہاں سے آگئی نظام آباد والا بھی جانتا ہے کلام آتا ہے آتی نہیں بولو کلام آتی ہے جمال آتی ہے جو پوری دنیا میں مذکر تھا دیوان مہنس ہو گیا پھر آگے کیا ہوا کہا کہ جب علماء دیوان سے رابطہ ہوا مجھے یہ زبان آگئی کہتا ہے سبحان اللہ اسے مدرس دیوان کے حضور کا پتہ چلا تم سب بولو ماز اللہ جب سات لاکھ زبان کا مصطفہ چانے رہ کہ علوم کا کیا کہے آج حج کرنے گئے ہو جلدی بولو میں تھوڑی در بات ست کر دوں گا کرنے گئے ہو یا اللہ سب کو بولا لے کوئی تو گیا ہوگا نا کوئی تو گیا ہوگا نا اچھا تیرنگانہ کا کوئی حج جائے گا تو اپنی زبان میں امریکہ والا اپنی زبان میں کسی حاجی کے دیمان میں بات کیوں نہیں کھٹکی کہ حضور تیرنگانہ آئے نہیں ہماری بولی کیسے جانیں گے حضور چائنہ گئے نہیں بولی کیسے جانیں گے ہر حاجی کو یقین ہے کہ مصطفی جان رحمت سارے چہان والوں کی بولی چالتے ہے اس لیے بیٹ پھٹا ہر حاجی اپنی قلیہ کو پیش کرتا اللہ تعالیٰ نے نبی کو غیب کا علمت فروایا وہابی دیوندی تبلی کہتا نہیں شیر کہیں یہ غیب کا جانے والا سیم خدا خدا بھی غیب جانے مصطفی بھی غیب جانے تو برابری ہو جائے اب تم شکر آگئے سوچے کہ اللہ بھی غیب جانتا مصطفی بھی جانتے ہیں تو برابری ہو جائے گی سرو اللہ زندہ ہے کی نہیں جلدی بولو ہے نا موجود ہے نا تم مردہ ہو جلدی بولو کہ زندہ ہے موجود ہے اللہ دیکھ رہا ہے کی نہیں تم اندھے ہو دیکھ رہے ہو اللہ سنتا ہے آپ برابری ہو گئی مولا اللہ 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 کے لئے سننے کا لفظ جب بولیں گے تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک سننے والا ہے اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ تک نہیں سنتے اس کا ذاتی سننا ہے ہمارا عطائی سننا ہے اگر تیوان سمجھ گئے تو یہ سمجھو کہ علم غیب ذاتی خدا کا ہے مصطفہ کا ہے اور نبی کا معنی بس ایک بار نبی کا معنی غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا عربی ڈکشنری مصف وعاللغاز سفہ نمبر آٹسو سیتالیس مولوی عبدالحفیز بلیاوی پاس اللہ کے الہام سے غیب کی بات کو جاننے والا اور بتانے والا جو نبی ہوگا وہ غیب جانے گا کی رہی زور سے بولو جانے گا یہ پلپلہ سننی کہتا ہے کہ مولانا مولانا کا جھگڑا ہے ہم بھی حضور کو نبی بانتے ہیں سننی بھی حضور نبی بانتا دیوانا کہنا اور ہے ماننا اور ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے آپ نے پوچھا مکہ کہہ میں کہہ مکہ تو نہیں کہہ حاجی صاحب ہے تو میں نے مانا کی کہا بولو کہا مانا کیوں نہیں جو مکہ نہیں جائے گا وہ حاجی نہیں ہوگا ہم نے کہا یہ ڈاکٹر ہے آپ نے پوچھا ڈاکٹری پڑھے بی ڈی 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 میں نے کہا ڈاکٹری پڑھا ہی نہیں ڈاکٹر ہے مانا ڈاکٹر ہے پڑھا نہیں مانا ان کو کہا کہنا اور ہے ماننا اور ہے وہ ابھی کہتا ہے نبی تو ہے غیب نہیں جانتے آلِ حدیث کہتا ہے نبی کو ہے غیب نہیں جانتے کہ ولی کہتا ہے نبی کو ہے غیب نہیں جانتے اب جو خیب نہ جانے وہ نبی ہوگا یہ نہیں غیب اور جمال الدین پتو اپنے طبیعت بنیاد پر نہیں دیتا اٹھائیے قرآن مسجید کا پہلان مرد سورة توبہ آیت نمبر چوہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرمائے اٹنی کہیں چلی گئی میرے آقا نے پوچھا کہا ہے یا کسی صحابی کے اٹنی گم ہو گئی اس نے آگے پوچھا کہا ہے حضور نے فرمائے فقراد چھاری میں اس کی نکھل پھسی ہوئی یہ جا کے لے آجاؤ ملی وہیں جا مصطفی نے کہا تھا تو ایک منافق وہی بیٹھا تھا منافق اس کو کہتے ہے زبان سے کلمہ پڑھے دل میں بغزر نبی رکھے اسے کہا محمد کو غیب کیا خبر آقا صلی اللہ وآلہ ان کے گروپ کو بلوایا تم لوگ نبی بھی کہتے ہو کہتے ہو کہ غیب کی کیا خبر قسم کھا گئے جھٹے بیمان قسم کھا گئے اللہ ارشاد فرماتا یحلکون باللہ ما قالو وہ خدا کی چھوٹی قسم میں کھا رہے کہ نہیں کہا ہم نے نہیں کہا اور اللہ فرماتا وَاللَّ قَدْ قَالُو قَلِ مَتَل قُفْرُ وَقْقَفْرُ بعد اسلام نہیں اور اللہ ارشاد قاماتا ہے کہ کپری بولی بولے اور قاطر ہو گئے اسلام لانے کے بعد اٹھائیے قرآن نجید کا پرانمہ دس صورت توبہ آئے تبر پیسر حضور عبد صلی اللہ وآل جنگ طبوع کے لئے تصریف دے جا رہے تھے تو ایک منافق بولتا ہے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے پتھر سے پیت کٹے نہیں کپڑا لے پیٹے ہوئے تھے کہ یہ مسلمان وں کا حال دیکھو ان کے نبی جنگ خندق کے موقع پرماتے ہیں پاٹ مزار چھ مزار سات مزار دو بھی ٹائپ ہو تا دیجئے اسی میں ختم کر لیں نہیں ہم آپ کے بولنے میں ایک میں پہلی ختم کر دوں گا نہیں حق یہ ہے کہ جن کو سننے کیلئے یہ آنکھیں ترس رہی کان ترس رہ تو بہر ایک منافق بولتا ہے یہ رسول کہتے ہیں شام پتہ ہوگا دولت مسلمان کے قدموں میں آئے گی روم پتہ ہوگا ایران پتہ ہوگا مسلمانوں کا حال دیکھو ایک کہہ رہا دوسرا بک بک ہسرہ کھٹا مار کے تیسرا خاموش آقا صلی اللہ اللہ نے بلوائیا ان کو کیا بک رہے تھے تم لوگ تم لوگ مزاج سمجھے نہیں میرے بولنے کا دیکھتا ہی دیکھتا ہے ادھر سے ادھر بولی نہیں ہم تو راستہ کھٹنے کے لئے بات کر رہے تھے ہمارے دل میں کوئی بدعقید بھی نہیں پروردگار عالم نے صدرہ کے مکہ جبری ریمین کو بحی دے کر محبوب کے دربار میں بھیجا محبوب جب پوچھو گے تو کہیں گے ہم ہسے کھیل دیتے ہیں اب بحانے نہ بنا کافر ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد کیا ہو گیا نبی کے شاد میں مساقی کرنا بھی کوپ رہے نبی کے بارے میں کہہ کہہ حسرہ بھی کوپ رہے اٹھائیے قرآن مجید کا پروردگار عالم شاہد ماتا ہے اے محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا اور رب کا تم پر بڑا فضل ہے یہ کیوں نہیں بتایا میرا نبی غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیر نہیں جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اٹھائیے قرآن مجید کا پارا نمبر تیس سورة تکویر آیت نمبر چوبیس وَمَا تکویر تکویر اور جو تم نے کہا ان سے میل جو لکھے گا وہی ہوگا ظالم پروردگارِ عالم ارشاد پرماتا ہے تم نہیں پاؤگے اس کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے یعنی جو مومن ہوگا اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی زور سے بولو نہیں کرے گا اور یہ اللہ مومن کے شال بتا رہا ہے اگرچہ مومن کے رشتے میں بدقیدہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو خاندان والا ہو لیکن مومن اسے محبت نہیں کرتا ہوا دکھے گا تم لوگ بھی مومن ہونا جلدی بولو تیہت تک میں بہت تک چاہتے میں ایک جنتی ایک جنتی ہونا جلدی بولو بہت تک کو جہنمی مانتے ہونا ہاتھ اٹھاؤ ایمان کے مہر لگوا دو یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی موہر لگا دی بھائی سب ہاتھ نیچے کر لیجئے بہت تک میں سے کسی کو نہ دعوت دوگے نہ دعوت میں چاہوگے بہت تک میں کسی کو وہاں بیٹی دوگے نہ بیٹی لاؤگے بہت تک میں کسی کا زبیہ کھاؤگے اور نہ کسی کو کھانے دوگے اور اللہ کا اعلام لیتے جاؤ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْأَنْغَرُ خَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ تمہیں جنت میں ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہرے بہیں رضی اقوام عنہم وردو عنہ اللہ ان سے راضی یہ اللہ سے راضی یہ اللہ کی جماعت والے ہیں کون جو وہاں بھی کو ہن ناوت میں جاتے ہیں وہ جو اہلِ دیس کو بلاتے ہیں وہ نہیں جو تن کا توڑ بہت تروں کو چھان کے پھیک دیتے ہیں اور سلو جو اللہ کی جماعت والا ہے وہی کامیاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو بہتر جنمیوں سے بچ کے رہنے کی توفیق اپنا فرمائے اور کرنا کل دنیا میں سندر ہے دیمان کے ساتھ ایک ایسی شان پیدا کر کہ باتیں تھر تھرہ اٹھے نظر تروار بن جائے نفس چھنکار ہو جائے یہ روز و شب یسو ہو شام یہ بستی یہ بھی رانا سبھی بیدار ہے تم اگر بیدار ہو جاؤ وَمَا عَلِينَ إِلَّا الْبَلَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ